امریکی فوج مارو انام پاؤو روس نے جنگجوں کو ام مذاکرات سبوتاج کرنے کے لیے پیش کش کی امریکی اخبار نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیئے روس اور طالبان نے دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے امریکی اخبار نیو یوک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی جانب سے افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج پر حملوں کے لیے افغان چنگجوں کو اناغمی رقم کی پیش کش کی گئی تھی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے یہ پیش کش ایسے وقت کی گئی تھی جب امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات جاری تھے اخبار کے دعوے کے مطابق افغان چنگجوں اور ان کے قریب سمجھے جانے والے جرائم پیشہ ناصر کی جانب سے کچھ انعامی رقم وصول بھی کی گئی ہے رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے تاہم حکام کے جانب سے اب تک اس معاملے پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے دوسری جانب روس اور طالبان نے امریکی اخبار کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے واشنگٹن میں روسی سفارت خانے نے رپورٹ میں لگائے گئے الزامات کی مزمت کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور منگھڑت قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بے بنیاد رپورٹ نے واشنگٹن اور لندن میں روسی سفارتی عملے کی زندگیاں دعو پر لگا دی ہیں ادھر طالبان کے ترجمان زبیحلہ مجاہد نے بھی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کی تعدید کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ اس طرح کے تعلقات نہیں ہیں اور امریکی اخبار کی رپورٹ طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے